ایک سمیہ تھا جب دادی یا نانی کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کی یوں ہی بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے یعنی کی بالوں کا سفید ہونا مطلب جیون کا لمبا انبھو ہونا لیکن آج یہ بات بلکل غلط ثابت ہوتی ہے کیونکہ آج ہر دس میں سے پانچ ایسے ٹینیجر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن میں بالوں کے سفید ہونے کی سمسیہ ہے جی ہاں آج کے سمیہ میں بال سفید ہونا بڑھاپے کی نشانی نہیں بلکہ ہمارا بدلتی لائف سٹائل اور غلط خان پان کی عادتوں کا نتیجہ ہے آج کے سمیہ لگ بگ ہر انسان بالوں کے جھڑنے سے پریسان ہے لیکن اب آپ کو پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بالوں کی ہر پرکار کی سمسیہ کا ایک رامبان نسخہ بتائیں گے تو پلیز آپ ہماری اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہیے اس نسخے کے لیے آپ کو تین چیزوں کی آفشکتہ پڑھے گی جو اس پرکار ہیں ادرک کا رس تین چمچ پیاج کا رس دو چمچ اور بادام تیل ایک چمچ آپ ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں رات میں سونے سے پہلے اس مصرن کو اپنے بالوں میں لگائیں اور لگ بھگ 20 منٹوں تک اچھے سے مالس کریں اب اسے رات بھر لگا رہنے دیں اور صبح اٹھنے کے بعد اپنے بالوں کو کسی بھی ہربل سیمپو سے دھو لیں اس نسخے کے پریوگ سے آپ کے بالوں کی روسی پہلے استعمال سے ہی ختم ہو جائے گی اور ایک سپتہ تک اس کا استعمال کرنے سے آپ کے بال جھڑنا بھی بند ہو جائیں گے لیکن سفید بالوں کو کالا ہونے میں تھوڑا سمیں لگ سکتا ہے جن لوگوں کے بال زیادہ سفید ہو چکے ہیں وہ لوگ ایک چمچ ناریل کا تیل بھی مکس کر لیں اس سے انہیں جلدی فائدہ ہوگا سپتہ میں تین دن اس نسخے کو ضرور آجمائیں ویسے تو ہم نے ویڈیو میں آپ کو سبھی باتیں اچھے سے سمجھا دی ہیں لیکن اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک ویسے کرنا نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد آپ کا دن صبح ہو ملیں گے